بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ بیک ہم لوگ کا ہے اور اس میں ہے ہم لوگوں نے جو ٹاپک پڑھنا ہے بزنیس پروسیس اینڈ بزنیس پروسیس منیجمنٹ بزنیس پروسیس منیجمنٹ کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزنیس پروسیس کیا ہے ٹھیک ہے لاس لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈیٹا اور انفرمیشن یہ ساری چیزیں اچھے طرح ان کی سٹڈی کر لی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ what is mean by process بزنیس پروسیس سے کیا میننگ ہم لیں گے بزنیس پروسیس is the collection of linked tasks which find their end in the delivery of the service or product to a client سسٹم میں آپ لوگوں کو already define کر چکی ہوں سسٹم is the set of related components that work together to fulfill the specific task اسی چیز کو اگر آپ لے کے آئیں تو یہاں پہ آپ کے پاس linked tasks جو ہیں وہ آپ کے پاس related components وہی چیز آجائے گی کہ ہم اس وقت تک اپنے process کو continue کریں گے جب تک وہ linked tasks جو ہے وہ collect نہیں ہو جاتے اور اس product کو end person تک یا client تک نہیں ہم لوگ پہنچا دیتے that is called business process business process has also defined as a set of activities set of related components ہم نے پڑھا تھا ہر component اپنی activity perform کرتا ہے اور end the end کیا ہوتا ہے وہ جب سب component یا related components مل کے work کرتے ہیں تو آپ کا پورا business جو ہے وہ perform ہوتا ہے یہاں پہ اس نے یہی چیز آپ کو بتائی ہے کہ اس organization کا goal اسی وقت تچیب ہوگا جب وہ یہ والا سارا task جو ہے وہ perform کریں گے set of related components مل کے work کریں گے تو ان کے جتنے بھی components مل کے work کر کے اپنی output سے return کریں گے تو وہ اس کا complete task بن جائے گا یہ business process کی definition ہو گئی اب آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ business process کو اگر ہم لیں تو full overview of business process management اب business process تو ہمیں clear ہو گیا کہ business process کیا ہے کسی organization کی set of activities کو جب ہم perform کریں اور وہ activities ہمیں final output دیں گی اور جب وہ output combine ہوگی تو وہ اس company کا goal بن جائے گا جو وہ achieve کرنا چاہتے ہیں اسی چیز کو لے منیجمنٹ کیا ہوتا ہے انہی activities کو آپ منیج کریں منیج بزنیس process is a huge challenge in most organizations بہت سی organizations کے ذہن میں یہ concept ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی activity perform کریں گے تو ہمارے پاس بہت زیادہ expenses آئیں گے that is a wrong concept یہ totally wrong ہے ہمیں اس کی پہلے سروی کرنا پڑتا ہے کہ بزنیس process management کو perform کرنے کے لئے آپ کے بزنیس کا size کیا اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح منیج کر سکتے ہیں اس کو آٹومیٹ لانے کے لئے ٹھیک آپ لوگوں کو میں نے ایک assignment دی تھی کہ آپ لوگوں کیا ڈی پرنس ہے تو ہم اس سٹوڈنٹ میرے سے قصص کر رہے تھے کہ ریگولر سسٹم کیا ہوتا ہے ریگولر information system تو میں نے لیکچر میں بھی آپ کو کلیر کیا تھا کہ می اس سے پہلے جب سسٹم منیج کیا جاتے تھے تکنالوجی وہ ریگولر information سسٹم ہوتے database نہیں تھا ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں تھا اور اس کے میں نے آپ کو drawbacks بتائے کہ کسی وقت بھی کوئی بھی customer مانگ لے تو right time پہ right response نہیں کر سکتے MIS نے کیا بتایا کہ right time پہ رائٹ response کرنا ہے user کو فرائز امارے پاس کوئی client آجاتا ہے اور میں اس کو exact time پہ information نہیں دے سکتی تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میرا system پراپر work نہیں کر رہا اس system میں کچھ flaws ہیں میں اسے کہتی ہوں آپ دو دن بعد میرے پیسے information لینے آئیے گا اور اس کو exact time پہ information چاہیے ہے تو اس کا مطلب ہے میں customer کو مطمئن نہیں کر سکی رائٹ ٹائم پہ response نہیں کر سکی رائٹ response یہ drawback تھا regular information system کا جس کو cover کس نے کیا management information system آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنے system کو computerize کریں automate کریں database بنائیں اور اس کو ایک جگہ پہ integrate کر لیں کوئی بھی client کسی وقت بھی آپ سے کوئی information مانگے تو ہم اسے exact information نہ سر provide کریں بلکہ without wasting any time right time right response یہاں پہ وہ چیز وہ لے کے آرہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے system کو اس طرح manage کرنا ہے کہ وہ بالکل آپ کا automate سمجھتے کمپیٹرائیز ہو اور وہاں پہ آپ کی کوئی database بنی ہو جس کو use کرتے ہو ہم اس کو information provide کر دیں اب یہاں تک تو ہمیں clear ہو گیا کہ business process management ہے کیا اب وہ کہتے ہیں business process management کی exact definition آپ کے پاس کیا ہے جس کا abbreviation bpm ہم اس کو call کریں گے یہ آپ کے پاس short questions کے لحاظ سے بہت important question ہے سلائیڈ کو اچھی طرح دیکھیں وہ کہتا ہے bpm is how a company create edit and analyze the processes that make up the core of its business کسی بھی business کو چلانے کے لیے کوئی company جو بھی ڈیسیئنس کرتی ہے اسے create کرتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے جو ڈیسیئنس ہیں وہ ضروری نہیں ہیں fully implement ہم لوگوں نے یہ چیز ڈیٹا بیس میں پڑی تھی اس کو ہمیں edit ضرور کرنا پڑتا ہے میں ایک نیا idea اپنے business میں لانا دیا جب ہم نے اس کو thoroughly study کیا تو ہمیں اسے کچھ edit کرنا پڑا اس کے بعد ہم نے اس کو analyze کیا تو وہ کہتا ہے کہ یہ steps جو ہیں یہ business process management کے لئے بہت important ہے each department in a company is responsible for taking some raw material or data raw material data is called information and transforming it into the smooth کسی بھی person کو وہ کہتا ہے کہ ہر department جو کے کسی بھی company میں ہے وہ اپنے کچھ raw facts اور figure کا خیال رکھتا ہے کہ کیا میرے پاس information ہے جس کو میں نے end task تک لے جانا ہے اور جب وہ اس کو clear ٹ کرے گا تو وہ ہمارے پاس information بن جائے گی میں نے اس میں آپ last lecture میں example دی تھی جیسے آپ third year میں admission لینے آئے ہیں اور آپ اپنی file submit کروا گئے ہیں that is called raw material یا دوسرے لفظوں میں سادھا لفظوں میں ہم اسے call کریں تو وہ کیا کہلائے گا آپ کا data اب اس data پہ جب میں ایکشن perform کروں گی جب میں first merit لگاؤں گی according to the merit یا according to the student marks تو آپ کے پاس کیا بنجے گی that is called information تو وہ کہتا ہے کہ ہر department جو ہے وہ responsible ہوتا ہے کہ data یا material کو اکٹھا کرے اور اس پہ کچھ action پر فارم کرتے ہوئے اس کو information convert کریں کمپنی تک سٹیپ بیک اور لک ایٹ آل آف دیز پروسیس سٹیپ بیک انڈویجلی اب وہ کیا کرتا ہے اس میں کمپنی کے جتنے بھی سٹیپ ہیں ان کو بیک سے بھی جائے کرتا ہے اور آگے اس کے کیا ایفیکٹ ہیں اس کو ٹوٹلی اب یہاں پہ انڈویجلی سے کیا بناتا ہے اس ڈیپارٹمنٹ پروائیڈ تا انفرمیشن ہر ڈیپارٹمنٹ اپنی انفرمیشن پروائیڈ کرے گا اور جب کلیکٹ ہوں گی تو آپ کیا بنجے گا ٹوٹل اور اس کے پات اس کو اینالائز کیا جائے گا کرنٹ سٹیٹ کے مطابق کہ اب اس وقت کرنٹ کیا پوزیشن ہے اس کو کرتے ہوئے وہ ایڈنٹیو پائی کرے گا اور اس کی ایپروفمنٹ کے لیے وہ جو بھی ایکشن پرفارم کرے گا وہ کہتا ہے کہ ایسی ہونے چاہیے جس میں ایفیشنٹ پر کرے اور ایفیکٹیو ایفیشن کے طور پر کام کرے تو وہ آپ کے پاس ایگزیک ڈیفینیشن بنے گی بزنیس پروسیس منیجمنٹ کی اب اسی سلائیڈ کو میں اگر سمرائز کروں تو کیا ہوا کہ کسی بھی کمپنی نے اپنے کوئی بھی ایکشن کو پرفارم کرنے کے لیے کسی بھی آئیڈیے کو وہ فرسٹ آف آل کرتے ہیں اس میں ایڈیٹ کریں گے اور اس کو انیلائز کرتے ہوئے وہ کوئی اہم رول پلے کریں گے اور اس میں صرف وہ کمپنی نہیں بلکہ اس کے سارے سب سسٹم اس کے دیپارٹمنٹ یا دوسرے لفظوں میں اگر میں آپ کو بتاؤ کمپوننٹ وہ اپنے ایکشن پرفارم کرتے ہیں ایکشن کیسے اس ہی دیٹا کو ٹرانس فارم کریں گے کس میں انفرمیشن میں اور وہ ہی انفرمیشن جو ہے اس کو انیلائز کیا جائے گا کس کی بہتری کے لیے ارگنیزیشن کی بہتری کے لیے ایکشن دیفینیشن آف بی پی ایم اوکی اب ہم نیکس دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کے پاس یہ ہے کیا کس طرح بھر کرتے ابھی ہم نے پڑھا تھا نا یہ کولیبریشن ہے کولیبریشن کا مطلب ہر کمپوننٹ مل جاتا ہے ایک کمپوننٹ ہم انفرمیشن دے گا سسٹم کو دوسرا جتنے بھی کمپوننٹ سے وہ مل کے بھر کرتے ہیں کولیبریٹ کرتے وہ اکیلے ورک نہیں کر سکتے جیسے میں آپ کے کولیج کے اگزیم دوں تو کولیج میں اگزیم اسی وقت کروائے جائیں جب کولیج کی ایڈمیشن پروپر ٹائم پہ ہوئے کلاسز ہوئیں تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سٹوڈنٹ کے جن کو ایڈمیشن دی ہے کو ایک جگہ پہ اکٹھا کری ہے وہ کب ہوگا جب وہ آپس میں کوارڈینیشن کریں گے ان کا آپس میں تعلق ہوگا اور اس کو اس طرح منیج کریں کنٹرول کریں کہ وہ پروپر ورک کر سکیں تو یہ آپ کے پاس ایک پچر بن جاتی ہے بزنس پروسیس منیجمنٹ کی جس میں تمام کمپورننٹس کا کولیبریٹ ہونا ایک جگہ پہ کٹھا ہونا مل کے ورک کرنا اور آپس میں کمیونکیٹ کرنا کمیونکیٹ کو اس نے دوسرے لفظوں میں کوارڈینیشن کہا کہ آپس میں ان کا تعلق ہو فر ایسیم کنڈکٹ کروانا چاہ رہی ہوں تو میں پہلے کنفرم کروں گی کہ فسٹر کے ایڈمیشن کتنے ہوئے تھے تو اس کے لئے مجھے کہاں سے رابطہ کرنا پڑا ہے ایڈمیشن سسٹم کے پاس جانا پڑا اس کا کیا مطلب ہوا دونوں سسٹم نے آپس میں کوارڈینیٹ کیا کنٹرول کیا اور پھر مل کے جب ورک کیا تو پھر آپ کے پاس پورا ایک ایکشن پرفارم ہوتا ہے اس سسٹم کو رن کرنے کے لئے یعنی بسنس پروسیس منیجمنٹ کو ورک کرنے کے لئے تین ایکٹیوٹیز ہمیں پرفارم کرنی پڑتی ہیں کہ ہم آپس میں مل کے کمیونی کیٹ کر کے اس کے ورک کو سیکسیس فل بنائیں اگر آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہوگی تو ہر سسٹم اگر انڈیپینڈنٹ ورک کرے گا تو وہ پروپر ایکشن پرفارم نہیں کر سکتا یا اس گول کو نہیں اچیف کر سکتا جو اس آرگنیزیشن کے گول کو اچیف کرنے کے لئے ان سب کو مل کے ورک کرنا پڑے گا پھر ہی وہ کوئی ایکشن پرفارم کر سکیں گے اب ہم نے دیکھا کہ سب جو ہیں کمپونٹس مل کے ورک کر رہے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے کہ بزنس پروسیس منیجمنٹ جو ہے وہ کیا کوئی ٹاسک ہے یا پروڈیک منیجمنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس بی پی ایم نہ تو وہ ٹاسک منیجمنٹ ہے ٹاسک منیجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ فوکس کریں صرف انڈویجنل ٹاسک کو نہ ہی یہ پروڈیک منیجمنٹ ہے جس میں ہر کوئی جو ہے انپریٹکٹیبل فلوز کا خیال رکھتا ہے ٹاسک انڈویجنل نہیں ہونا چاہیے ابھی میں نے آپ کے کالیج کی بزنس پروپر ورک نہیں کر رہا اور پروڈیک منیجمنٹ کا کیا ہے کہ اس میں وہ پروڈیک منیجمنٹ نہیں کہلائے گا ٹاسک منیجمنٹ is about handling or organizing a set of activities that rise out of a project ٹاسک منیجمنٹ کہ یہ ایک پروڈیک سے ہی نکلتی ہوئی ہماری اکٹیویٹیز ہیں جو کہ کنٹرول کو سنبھالتی ہیں باز زفعہ یہ ایک ایسا ورک بن جاتا ہے جو کہ ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے جب کہ بزنس پروڈیک پروسیس منیجمنٹ کیوں پاپولر ہوئے کہ آپ کسی بھی ایکٹیویٹی کو ریپیٹ کر سکتے ہیں یعنی فلیکسیبیلیٹی پروائیٹ کرتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کر لیا فر ایسا پرویٹ کر لیا اس کے بعد میں آئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ اس کی پروسیسنگ میں کچھ ڈرابیک تھا تو یہ آپ کو بیگ کرنی کی پرمیشن دیتا ہے جبکہ اگر آپ پروڈیک منیجمنٹ پر کام کریں تو یہ آپ کے پاس پروڈیک منیجمنٹ پر کام کریں تو اس کے لیے آپ کون سے مائکرو سافت پروڈیک یوز کر سکتے ہیں یا آپ اس نے کچھ نام آپ کو بتائیں کہ یہ پروڈیک یوز ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے کس کو فوکس کرنا ہے ہم نے تو بی پی ایم کو یوز کرنا ہے کیوں یوز کرنا ہے یہ آپ کو ریپیٹ کرنے کی پرمیشن دیتا ہے اور یہ پریڈیکٹیبل پیٹرن ہے اور یہ فلیکسیبل ہے اب اگر میں آپ کو اسائنمنٹ دوں بی پی ایم میں اور پروڈیکٹ منیجمنٹ میں کیا ڈیفرنس ہے بی پی ایم فلیکسیبل ہے جبکہ پروڈیکٹ منیجمنٹ نون ریپیٹیبل ہے اور اپنے کام کو امپروف کرنے کے لئے ریپیٹ کرتا ہے تو یہ جو آپ کا بیزنیس پروڈیکٹ منیجمنٹ ہے یہ آپ کو ریپیٹ کرنے کی پرمیشن دیتا ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں اب نیکس آپ دیکھیں کی بیزنیس پروڈیکٹ منیجمنٹ مہتر وہ کہتے کہ کوئی بھی آرگنیزیشن اس کو آپ چیک کریں انڈویجن لیول پہ تو پیپل انیجمنٹ پروسیس پروسیس اور پروسیس 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 کہ آپ انڈویجن لیول پہ چیک کریں اگر وہ پروسیس پروسیس کرے گا اگر وہ پروسیس کمپلیٹ کر رہے اگر اسی میں نہیں کر رہا تو اس کا کیا مطلب ہمارا ٹائم ویس ٹور ہے مور ایرر سارے ہیں انکریز بلیم ہے حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ہو سکتے باقی سسٹم بلکل ورک کر رہا لیکن صرف ایک پارٹ کو چیک کرنے کی وجہ سے ہم نے اوورال ایزیوم کیا کہ پورا سسٹم ہی ورک نہیں کر رہا لیک آف ڈیٹا ہمیں مل رہے اور ہم دی مور آلائز کر جو کہ اس ایریا کو جس کو ہم نے چیک کیا تھا وہ پروپر نہیں ورک کر رہے تو اس میں بزنس پروسیس منیجمنٹ میں اس کو اوورال اس کی پروفارمنس کو امپروف کریں گے ہم ریسپونس نہ کریں اگر کوئی بھی سب کمپوننٹ یا دوسرے لفظوں میں دیپارٹمنٹ جیسے اب میں ایڈمیشن کی آپ کو ایڈمیشن نہیں ہو پائے اس کی وجہ سے ایڈمیشن اس ڈیٹ کو نہیں ہوگا اب دیکھیں سٹارٹ ہی ہم لوگ نے غلط نہیں گیا نا کہ ہم نے کہ سب سسٹم نے پروپر ورک نہیں کیا تھا آگے اگزیم سسٹم جو ہے وہ پروپر ورک کر رہے لیکن ایڈمیشن سسٹم کے پروپر نہ ورک کرنے سے ہول سسٹم ہمارا کیا ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ بسنس پروسیس منیجمنٹ میں ہمیں تمام کمپوننٹ کو دے کے ورک کرنا ہے کہ کون سا کمپوننٹ ہمارا پروپر ورک کر رہا تھا ہمیں تمام کمپوننٹ کو اسی طرح ریسپونس کریں ایڈمیشن کمیٹی اپنا رائٹ ٹائم پر کام کریں اگزیم بھی رائٹ ٹائم پر فر ایزیم پر وہ کہہ رہے ہیں کہ تھرٹیت مارچ کو ہم ڈسپلی کریں گے تو ان کا تھرٹیت مارچ کو ڈسپلی ہونا چاہیے یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی آؤٹ پٹ ہمیں وہ ملنی چاہیے جو کہ یوزر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پھر ہی ہم کہیں گے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ پروپر ورک کر رہے ہیں اب what سٹیپس آف لائف سیکل آف بزنس پروسیس مینیجمنٹ موسٹ امپورٹنٹ کوئسن لانگ کے لیے حال سے آپ اسے دیکھیں گے میں اس کے سارے سٹیپس بھی ون بائ ون آپ کو بتا دیتی ہوں اس سلائیڈ پہ اس کو جسٹ ایک لائن میں بتا آگیا گیا what is the mean of ڈیزائن بریک دا پروسیس ڈاؤن انٹو دا ملٹیپل ٹاسک ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ کا ایک ٹاسک جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لئے آپ اس کو بریک کریں مختلف ٹاسک میں ہر ٹاسک جب پرفارم ہوگا تو آپ کا کمپلیٹ پروسیس بن جائے گا اگر ہم اس کو ملٹیپل ٹاسک میں نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا جو ہے ڈیزائن یا ہمارا وہ ٹاسک ہے وہ کمپلیٹ ہونے میں ہم سے بہت ٹائم لے گا اگر کسی وقت بھی اس میں پرابلم آ گیا تو ہمیں ہول ٹاسک دیکھنا پڑے گا جب ہم اگر اس بریک کر لیں اور کہیں پہ آئے رہے تو ہم صرف اس سٹیپ کو فالو کر نا پڑتے ہیں جیسے سی لینگویج میں پروگیم کرتے ہیں تو ہم اسے یہ پڑھتے کہ سٹیپ پروسیس ہے ایک سٹیپ آپ صحیح ہوگا تب آپ آگے جائیں پروسیس کو کام جاب کرنے کے لئے اسے سکسیس فل بنانے کے لئے اسے بریک کریں گے موڈل ہے موڈل اس سوٹیپل بی پی ایم سوف ویر کسی بھی سوف ویر جیسے ایکسیس یوز کر رہی ہوں اس کو موڈلنگ کریں پھر جب آپ اس کی سوف ویر میں آپ موڈل کریں چیک کرنا انیلایز کریں ہمارے نئے سسٹم کو جو بقاعدہ ڈیٹا بی بن گیا ویر آپٹیمائز میک چینج پروسیس پروسیس بن گیا مزید چینجنگ چاہیے اس کو چیک کریں گے اب انہی سٹیپ کو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتی ہوں کہ نمبر پروسیس کو انکلیوڈ کرتے ہیں فارم ٹو کولیک ٹین ڈیٹا ورک فلو ٹو پروسیس اب ہم نے کیا پڑھا تھا اس پروسیس شوٹ بی بریک انٹو ڈیفرن ٹاسک اب یہاں پہ وہ یہی کہہ رہے کہ آپ اپنے ٹاسک کو سکسیس فل بنانے کے لیے اسے بریک کریں مختلف سٹیپ میں اور پھر ہر سٹیپ جب آپ کو آوٹپوٹ دے گا تو ہمارا ایک پورا ڈیزائن سٹکچر ہو جائے گا کلیر ہے اس کے بعد نمبر ٹو پہ آپ کے پاس آجاتا ہے what is موڈل ریپریزنٹ پروسیس این ای ویزیل لیاؤوٹ فکس ڈیٹیل دیزائن کریں گے کہ آپ نے اپنی سسٹم میں کیا سیکنس آف ایونٹ رکھے ہیں اور ہر ایونٹ ہمیں ایکشن دے گا یا کوئی آوٹپوٹ دے گا اسی آوٹپوٹ لے کے ہم یہ کہیں گے فلو آف ڈیٹ ہے کمپلیٹ پروسیس کا تو آپ کا ایک کمپلیٹ موڈل ڈیزائن ہو جائے گا اب ڈیزائن بھی ہو گیا موڈل بھی ہو گیا لازٹ میں اس موڈل کو ایکزیکیوٹ کروائیں گے اگر وہ ایکزیکیوٹ ہو گیا تب ہم صحیح سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ڈیزائن بنایا تھا وہ سکسیسفول ہے اب اگر اس میں پروبلم ہے تو اس کا کیا مطلب ہے موڈل میں دوبارہ آگئی میں اس کو چیک کروں گی یہاں پہ جو بھی فلا ہیں اس کو چیک کرنے کے بعد میں اس کو ایکزیکیوٹ کرواؤں کیونکہ اگر اگر ایکزیکیوٹ پروپر نہیں ہو تو ہمارا پورا پروسیس ڈیمیج ہو سکتا ہے اس وجہ سے پہلے ایک پارٹ کو چیک کیا جاتا ہے پھر آپ نیکسٹ کرتے اور کرتے انڈ میں کیا ہے کہ ہمارا پورا پروسیس کابل ہو جاتا ہے کہ ہم یوزر کو ہینڈ یہاں پہ کام کرنے کے بعد آپ کے پاس ہم نے ایکزیکیوٹ کروا لیا نمبر فور پہ آپ کیا کریں گے نمبر فور آپ کا پیس ہے مونیٹر کریں چیک کریں کہ کیا ورک فلو صحیح جا رہا ہے اگر کسی بھی پارٹ میں کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کو ایکسس کریں گے کہ کس میں آپ کے پاس پرابلم ہے اس کو دوبارہ چیک کریں گے دوبارہ چیک کرنے کے بعد اس کو ایکسی کیوٹ کروا کے دوبارہ اس کو منیٹر کریں گے ٹھیک ہے تو یہ سٹیپ جو ہیں آپ کو بار بار ریپیٹ کرنے کی پرمیشن دیتے ہیں جب ہمارا منیٹر ہو گیا اب آپ کا جو ایرر تھا وہ ریموو ہو گیا تو آپ اس کو آپ ٹھیک کریں ہمارا جو کرنٹ انفرمیشن تھی وہ تو کوئی پرابلم نہیں دے رہی ان فیوچر کیا پرابلم ساتھ سکتے ہیں ان چیزوں کو ان چیلنجز کو ہم لیں گے وہ کہتے کہ اینی چینج جیسے آپ کی ہم لوگوں نے اسائیمنٹ دیں گے میں آپ کہتی ہوں کہ آپ اسائیمنٹ کو مجھے کر دکھائیں اور یہ جو دیڈ لائن ہے 10 جون کو میں آپ کا چیک کروں گی پہلے آپ اس کی ڈیزائن کرتے ہیں پھر آپ اس کو کیا کریں گے ایکزیگوٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں ایکزیگوٹ کروا کے آپ اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور مجھے چیک کروانے سے پہلے اپٹیمائز کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا پرابلم ہو کہ ایکسٹرنل مجھ سے کوئی بھی ایسی انفرمیشن لے لے جو میں نے نہیں دیکھی یعنی کوئی بھی چینج کرنے کی کوشش امپورٹنٹ چیز آج ہم نے پروسیس منیجمنٹ دیکھا بزنس پروسیس منیجمنٹ ہے کیا اس کی ہم لوگ نے لائف سائیکل دیکھی that is very important for long question آپ نے اسے long question کے طور پر بہت اچھا تیار کرنا ہے اور اگر آپ اس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھنا چاہے آپ اسے گوگل کریں اپنے نورٹ بنائیں اور اگر آپ مجھے چیک کروانا چاہ رہے ہیں تو ورسیق گروپ ہمارا بننا ہو ہے آپ اسے چیک کریں اور یہ جو میں آپ کو ویڈیو دے رہی ہوں آپ کوئی بھی چیز نہیں سمجھ جاتی تو آپ اس کو بار بار ویو کیا کرو اس یہ پہلے بزنس پروسیس منیجمنٹ ہے گیا اس کی ڈیفینیشن آپ نے کنفرم کرنی ہے اور اس کے لائف سائیکل کو فوکس کرنا ہے جب آپ کو کلیر نہیں ہوگا آپ کو میرا نیکس لیکچر نہیں کلیر ہوگا اس سے جو بھی پرابلم ہو آج آپ مجھ سے پوچھ لیجے گا میں پھر کل جو آپ کو لیکچر دوں گی پہلے آپ کے قسطن کا آنسر دوں گی اور پھر ہم آگے پڑھیں گے اس کے ٹائپ کی ہیں بزنس پروسیس منیجمنٹ کی یہ آپ کا بزنس پروسیس منیجمنٹ جو ہے ایمز کا ویری امپورٹن ٹاسک ہے اور اس کو آپ نے